بنو قریز اور بنو نزہر یہودیوں کے دو محلے تھے مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے دو تین دفعہ لیکن ہر دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی حمایت کریں مدینہ یہ تھا لیکن جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پسفردہ ان کی حمایت کرتے تین دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے معایدہ نہیں کرنی ان سے جنگی کرنی اب جب ان کو پتا چل گیا کہ ہم سے جنگ ہونے لگیا تو منت کرنے لگے گزارش کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی جنگی ہو گئی تین دفعہ ہو چکے انہوں نے منت کی بنو قریضہ نے کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابا کو بھیج حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ انسار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے قریضہ کے محلے میں بڑا عرصہ وہ رہے تھے ان کی وہاں تعلق تھا ان کی زمینیں آگ تھے جہدادیں دوستیاں تھیں جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کے تعلقات بن جاتے ہیں حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ انہوں سے چونکہ قربت رکھتے تھے تو کہا جناب ان کو بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو لبابا چلے جاؤ ان کو بتانا نہیں ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی گردنیں ہی کٹیں لیکن تم نے بتانا نہیں ان کی بات ضرور سن کے آؤ وہ کہتے ہیں کہ آئے لیکن قبادہ نہ کر کے آنا حضرت ابو لبابا جب وہاں پہنچے نا تو مومن نرم دل ہوتا ہے وہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ رونے لگیں بچے منتیں کرنے لیں ایک موقع اور لے دیں اب نہیں کرتے ہم بھول گئے تھے غلطیاں ہو گئیں ایک دفعہ جب بڑی منت کی تو حضرت ابو لبابا نہ اشارے سے کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو تمہارے گلے کٹیں کہتاں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہیں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے نبی سے خیانت کر دی میں نے تو محبوب پاک سے خیانت کی حضور نے تو کہا تھا بتانا حرماتے میں روتا ہوا نکلا سیدھا مسجد نبی میں آیا حضرت ابو لبابا نے مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لی حد بھی وہ ستون مسجد نبی میں موجود اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ توبہ کا ستون ہے حد بھی موجود ہے حضرت ابو لبابا نے وہاں اپنے آپ کو باندھ آت دن بیٹھ گئے نماز کا وقت آتا تو ان کی بیوی آکے کھول دیتی قضائے آجت کے لیے کھول دیتی نماز کے لیے کھول دیتی آت دنوں سے بدیں اسے سننا ہم ہو گیا آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا سمات اور مسارت میں مسئلہ بن گیا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے انہیں بدہ ہوا دیکھتے چپ کر کے گزر جاتے ہیں ایک دن میں نے عرض کی حضور ابو لبابا کی حالت دیکھی نہیں جاتی دعائی کر دیں علامہ اسمائل اکی کے لفظ ہیں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈریکٹ رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہے اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا اگر میرے پاس آتا نبی پاک نے اس کی بات پر توجہ نہیں فرمائی پھر اس نے عرض کی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مجھ سے گلتی ہو گئی پاک کر دور نے توجہ نہیں کی تیسری دفعہ پھر کہا نبی پاک نے پھر توجہ نہیں کی فرمایا بلال اٹھو اقامت پڑھو ضد بلال کہتے ہیں میں نے اقامت پڑھی نبی پاک نے جماعت کرائی جماعت کے بعد وہ پھر کڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی گلتی ہو گئی یا بھول گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے سزا کا اعلان مجھے پاک کرنے نبی پاک نے اب توجہ فرمائی مسکرا کے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی یا رسول اللہ پڑھئیے تو فرمایا خوش ہو جا پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دی مجریم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ درِ طواب پر روتے ہوئے آؤ ستان میں موجود ہے توبہ کا طریقہ میری سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ یہاں لوگوں کو بتانی کیا ہو گیا ہے کس طرح کا لوگ انداز اختیار کرتے ہیں کیا چاہیے اللہ تبارکہ بتانے اب کریم نے تو تجھے دین اپنے نبی کے وسیلے سے عطا فرمایا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سات دن بیٹھ گئے بندے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس کی توبہ قبول فرمائے گا بڑا کریم ہے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کو مقبول فرما لیا ہے اب لوگ دوڑے گئے کہا جناب ابو لبابہ کو کھولتے ہیں حضرت ابو لبابہ نے فرمایا میں ایک بار گلتی کر چکا ہوں بار بار نہیں کروں گا پیچھ ہٹ جاؤ میں اسی وقت کھلوں گا جب میرے نبی آ کے مجھے کھولیں گے اسی وقت کھلوں گا حضرت ابو لبابہ کو حضور نے کھولا تو قدموں میں گر گئے کہنے لگے معبوبہ میں ساری دولت قربان کرتا ہر چیز پیش ہے میں ساری نہیں چوتھائیسہ دے چوتھائیسہ باقی اپنے گھر میں رہا کہ تیرے بچوں پر فقر نہ صحابہ اکرام ذرا سی غلطی ہوئی ذرا سی بھائی ذرا سی خطا بنو قریادہ بات ہے پوری سمجھے بھی نہیں آرے سے خیانت کی لفظوں سے نہیں لیکن سات دن وہ بندے رہے یہاں لوگ بڑی بڑی خیانتیں کر کے ڈھٹے ہوئے احساس ندامت قریب نہیں پھٹکتا ہم لوگ ہم سے کوئی پوچھتا ہے صاحب کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی جتنا صاف زترا میں شاید تجھے ایک دنیا میں انسان ملے ہمیں اپنی غلطیاں صدارنی چاہیے جہاں جہاں ہم سے خیانتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں دیانتداری کر لینی چاہیے حضرت ابو نور علی رحمہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو آدمی محمود غزنوی کے پاس نے اپنا کیس لے کے آیا مدعی بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرال ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک ہیلی ہے میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی فلا علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں اتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کہ تونے شیطی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ٹانکلی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کول عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میربانی کریں کہ بھارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آن شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں ان کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگا وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑا ہے گدہ بچھا ہوا تو محمود نے چھوڑی کے ساتھ پھار ڈالا اور چھوڑی جیم میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے باہ کوئی میرے دربار والے اے ہاتھے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے بھائی کرنے والا جب آیا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا اس نے شور ڈال دیا پیرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مار ڈالے گا اس نے کہا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں یا بھی کوئی نہیں اہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو کیا کرے اور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کھنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھارا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پٹا تھا ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتا بھی انہوں نے کہا یار ہم سارے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے تو بندہ بلا تو بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفوگر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینا پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو بڑا کاری گرو احمد رفوگر کہنے لگا اس طرح سی ہوں گا کہ پھارنے والے کو بھی پتا نہیں انہوں نے کہا پیسے لے یار تو سید اس نے سیدھی اگلے شام اللہ کے بچھا دیا گدہ کسرے دن بادشاہ سلامت آئے باہ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سب ملازمین کو کہا کس نے سیہ ہے جناب کیا ہوا پٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پٹا ہی تو کہنے لگے بنو بہت میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سیہ کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیہ کس نے تو بلا لیا احمد رفو گر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تو نے سیہ ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاری گھر ہے میں نے اپنے آسے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹھاتا اچھا یہ بتایا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونسی ہی تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کہ قاضی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو گھوٹے سکے بڑے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا عیسہ ملا تھا محمود نے سارے ہوا بھی کٹھے کر لی یہ ثبوت بھی کٹھے کر لی پھر قاضی کو بلایا سارے کٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے محمود غز نبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بات کا تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے حال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑی دیکھیں آپ میرا عزاز دیکھیں میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں آز آجا پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں محمود نے پھر بھڑے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے لیکن لوگ عثمانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر علاہت اور طرح کیوں ہو چکے ہوتے ہیں جب بھڑے دربار میں قاضی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں کہا بلاو احمد رفوگر کو وہ احمد رفوگر آیا تو بڑے قاضی کی ٹانگیں کانفنے لگے جملے ٹوٹنے لگے حافظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مانجا بات اب بھرے دربار میں بول جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے محمود بولے نکل جا تنی تجھے عزت اتنی بڑی تنخواہ دی قاضی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کال جو دکانے چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا بچے کہنے لگے ابا جی تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی حلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں بھائی ہم یابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک اور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچ ہے رسوائی تک رمیہ صرف کرنے لگے ساری عمری آٹا گدہ ہے لکھا کیتے نہیں پیڑے وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے ساتھ ہی بندل گئے قاضی موشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوگ لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ہری رات تڑپتا رہا صویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی یا چھوڑ گئے حضرت ابو نور علی رحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو ابھی بددیانتی نہ کرنا یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا احمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائی دیں گے مارا اپنا وجود گوائی دے گا فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آگئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گا تو رہنا ہے اور شہنا ہے